اسلام علیکم میں ہوں شاہ فرناس اور آپ دیکھ رہے ہیں ویزا انفرمیشن من آج اس کنٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی یورپین یونین کا حصہ ہے اور شنجن ویزا ایشو کرتا ہے آج میرا سب سے زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ میں ان دوست بھائیوں کے لیے انفرمیشن دے سکوں جو زیادہ پیسے نہیں لگا سکتے اور جن کے پر زیادہ تعلیم نہیں ہے اگر آپ میٹرک پاس ہیں اور زیادہ پیسے آپ خرچ نہیں کر سکتے تو آپ بھی یورپ میں جا کے اپنی زندگی سوار سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائج نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائج کر لیں اور نیچے دیئے گے پیلا آئیکن کو پریس کر لیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس صرف میٹرک کی ڈگری آپ سے میٹرک پاس ہے اور آپ کے پاس کوئی اندر ہے تو آپ جو ہے یورپ میں جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں جی آج میں بات کر رہا ہوں سپین کے بارے میں سپین مک بیزے کے بارے میں آج میں آپ کو ساری انفرمیشن دوں گا اچھا آپ کے پاس اگر تعلیم صرف میٹرک ہے اور آپ کو صرف اور صرف دو سے تین ڈکلومہ کی ضرورت ہوگی جس میں آپ کو یا اگر آپ کو ڈکلومہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اپنے ایکسپیرینس کے جو آپ کو ایکسپیرینس ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں کیونکہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا جب آپ سے سوال جواب ہوں گے تو آپ کو بالکل ٹھیک سوالوں کے جواب آنے چاہیے اچھا پہلی تو شرط یہ تھی دوسری شرط میں آپ کو بتا دو کہ سپین میں جانے کے لیے آپ کو سپینش آنے چاہیے کیونکہ سپین میں انگلیش بہت کم بولی جاتی ہے اور اس کا میرا 28 مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سپینش بالکل آنے چاہیے آپ کو سپینش 30 سے 40% آنے چاہیے جس سے آپ کو وہاں پہ کام کرنے میں مشکل نہ ہو اچھا دیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس ویزا کے لیے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے ٹھیک ہے یہ سارا کام آپ نے خود کرنا ہے اگر جو میں آپ کو لنکس بتاؤں گا جو آپ کو وہاں کے امپلائی ورک لیٹر دے گا اس پہ بھی آپ کو کوئی پیسے نہیں لگانے پڑنے اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بہت اچھی سی ایک سی وی بنانی ہے کوئی میں انگلیش میں چاہیے ہوگا اکم آپ نے اپنی اسی وی کہاں سے بنانی ہے وہ میں آپ کی سارے بتاؤں گا آپ نے BEN where sonra GB آپ کو سارے بتاؤں گا انگلش میں ic ve بنانے کے لیے آپありがとうございました کسی بھی ٹا instagram آپ کو انگلش میں benefiting جاتے ہ 열ğی ہیں اچھا آپ کو دو سی وی چاہیے ہوگی ایک はい انگلش میں چاہیے ہوگی اور ایک دو آنے دوunyaque آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سپینش میں ہم اپنی سی وی کہاں سلائے اچھا جہاں سے آپ نے جس ٹائپنگ دفتر سے آپ نے اپنی انگلیش میں سی وی بنانی ہے وہ آپ سے تین سے تین چار سو رفیہ لیں گے ٹھیک ہے پاکستانی اسی دفتر کے اندر ہی آپ کو انگلیش میں سی وی بنی گئے اس کو کنورٹ کریں گے سپینش میں اس کے ایکسرہ تین سے چار سو چارجز ہوں گے اور آپ کے پاس آپ کی دونوں ڈگری ہیں وہ آپ کی جو دونوں سی وی ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گی اچھا اس کے پاس سیکنڈ تھرڈ سٹپ یہ ہے کہ آپ کو میں تین سے چار ویب سیٹس بتاؤں گا آپ نے اس ویب سیٹ پر جانا ہے کیونکہ سپینش ورک ویزا لینے کے لیے وہاں کے امپلائی کا جوب آور لیٹر ہونا آپ کے پاس بہت لازمی ہے اچھا جس جو میں آپ کو ویب سیٹس بتاؤں گا وہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دوں گا وہاں پہ جانا ہے اور جانے کے بعد آپ کو بہت ساری وہاں پہ جوب نظر آ جائیں گی اس پہ سپین میں اس طرح ہوتا ہے کہ جنہیں جو جوب جن امپلائیز کو بڑھ کر چاہیے ہوتے ہیں وہ سپین نے کچھ ویب سیٹس دی ہوئی ہیں سپین کے لوگوں سپین کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں انہیں جس طرح کا بندہ چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ ایڈ لگا دیتے ہیں آپ وہاں پہ ایڈ دیکھیں گا جو جوب آپ کے لیے سوٹے بل ہو آپ وہاں پہ جا کے اپنی سی وی سنگ کریں یا آپ کا جو جی میل اڈریس ہے اس کو اپنا انفرمیشن ساری دینے کے بعد وہاں پہ رابطہ کر لے گا جب وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد وہاں آپ کا انٹرویو لے گا انٹرویو لینے سی پہلے آپ کو کچھ پہنی شانی چاہیے کیکہ جس کا سوالوں کا جواب ہے وہاں آپ آسانی سے دے سکیں اچھا جب وہاں آپ کے ساتھ انٹرویو کر لے گا آپ کے ساست سوالوں جواب کار لے گا آپ کو پورا اترائیں گے تو آپ کو job offer letter send کر دے گا جب آپ کو job offer letter آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کو spanish کہیں سے پیسے دے کے بھی سیکھنی پڑے تو آپ سیکھ سکتے ہیں job offer letter سے پہلے آپ کو پاس youtube ہے آپ کو پاس اور ساری applications ہے جہاں پر آپ جا کر spanish سیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ spanish کا سارا کام کر لیں آپ کو job offer letter آ جائے گا تو آپ نے جانا ہے اپنے جو spanish embassy ہے پاکستان میں وہاں پہ جانا ہے اچھا وہاں پہ اپنے کیا کے لے کے جانا ہے آپ نے job offer letter ساتھ لے کے جانا اپنا passport ساتھ لے کے جانا اپنی ڈی card جو وہ document ساتھ لے کے جانا ہے آپ کا police جو character certificate ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے آپ کا جو medical ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے آپ کا جو اس کے بعد insurance اور اس